موسیقی ناظرین سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی خوامی خونامی میں آپ سب کا استقبالیں میں محمد صدیق سب سے بلے سرکھوں پہ اکنے ڈالتے ہیں جمو کشمیر میں تین مرہنوں اور ہریانہ میں ایک بھرہلے میں ہوگی پولی چار اکتوبر کو نتائج کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر کی پریس کانفرنس آرجی اسپطال میں توڑ پڑ پر ممتہ مینرجی کی شدید برہنگ سی پی ایم اور بی جے پی کو ٹھہرائے زیمیدار ملک بھر میں ڈاکٹروں کے تیجاز کا سلسلہ جاری منگلہ دیش میں ہندوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بی جے پی کی خواتین تنظیموں کا نئی دیلی میں اتجاج ڈاکٹر شرمانے ہندوں کی نسل کشی کا لگایا الزام اسروں کا نیا سٹیلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجبہی کے آج چھٹی ورسی سر جمہوریہ مرمو وزیراعظم موڈی اور بی جے پی قائدی نے پیش کیا خراج اخیدت ناجم دیتی سرخیاں آپ خبروں کے تفصیل پیش ہے جمہو کشمیر اور ہریانہ کی اسمبلی انتخابات کے اعلان کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جمہو کشمیر میں 18 ستمبر سے تین مرحلوں میں اوٹی ہوگی جبکہ ہریانہ میں کم اکتوبر کو اوٹی ہوگی الیکشن کمیشن کے اطابق دونوں ریاستوں میں 4 اکتوبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا پریس کانفرنس میں حطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر راجی کمہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ تصفیر بدلنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اوٹل لیسٹ 20 اگسٹ کو جاری کی جائے گی الیکشنز ان جی اینڈ کے بھیل بھی ہیلڈ ان تھری پیجز سوکے اس کو جائے گی سوکے اس جائے گیا اس کا مجھے گیا ہوتے تکیشن پیجز موسیقی 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 اندناغ pólu mama شوفیا and والGI in the valley the second phase would be gandrabal شرینager برج synagogue in the valley side and on the jammu side پونچ رجوری and and then the forces move so so north kashmir in the upper regions اور جمو اور ادھمپور سامبا اور کٹوہ ریجن مغیر بنگال کے وزیراعلام محمدہ بننیجی نے جمعیرات کو سی پی آئی ایم اور بی جے پی کو حکومت کے زیر انتظام آر جی اسپتال میں رات بھر کی توڑ پڑ کا ذمہ دار خرار رکھ دیا سوشلیس یونیڈی سینٹر آف انڈیا وحشیانہ اسمدری اور ختل کے معاملے میں اتوار جمعہ کو بارہ گھنٹے کے بنگال بند کی کال دی ڈاکٹر نے سترہ آگست کو ملگیر ہرتال کی کال دی ریاستی سیکریٹر نابنہ نے کہا کہ حکومت ہند کی حمایت نہیں کرتی ذرائع نے بتایا کہ بند میں حصہ لینے والوں کو کے خلاف کاروائی کی جائے گی ریاستی حکومت کے ہر ملازم کو اپنے اپنے محکومے میں حاضر رہنی کی دائیت دی گئی ہے ممتہ بننیجی نے چار شمعہ جمعیرات کی آدھی رات کو توڑ پھڑ میں سی پی آئی ایم اور بی جے پی کے ملویس ہونے کا الزام لگایا اور اعلان کی آکی اور تشدد کے خلاف مرکزی کالکتہ میں مولالی سے دھرم تلہ تک مارچ کریں گی توڑ پھڑ میں ایمرجنسی بلڈنگ میں میڈیکل انفرائیسٹرکچر کو نقصان پہنچا اور تمام سی سی ٹی وی کیامرے تباہ کر دیے گئے موسیقی 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 کلکتہ میں سی بے کی خصوصی کرائیم ٹیم نے وشتاف تے ایک ٹرینی ڈاکٹر کی اسمدری اور ختل کے سلسلے میں آر جی کر میڈیکل کالیج اور اسپتال کا معینہ کیا ایجنسی نے دورہ مکمل کر لیا اور پانچ ڈاکٹروں کو طلب کیا وہیں چودہ اگرس کی شب کو آر جی اسپتال پر حملہ اور توڑ پڑ کے سلسلے میں بارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سی بے ای کی ٹیم نے پہلی منزل سے چوتھی منزل تک جانچ کی ٹیم نے اوپر جا کر دیکھا کہ کترانا اخصان ہوا ہے اور یہ جاننی کی کوشش کی کہ جس کمرے میں یہ واقعہ پیش آیا وہ ٹھیک ہے یا وہاں بھی شرپسندوں نے نقصان پہنچایا ہے اس دوران ڈاکٹرز کے ریپ اور ختل کے اصل ملزیم سنجی رائے کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اسپتال لے جایا گیا دوسری جانی ملک بھر میں ڈاکٹروں کی ہرتال کا سلسلہ جاری ہے ملک بھر میں آج بھی ڈاکٹرز کی مختلف تنظیموں نے اتجاجی مظاہرے کیے اور کلکتہ کے سرکاری اسپتال میں تینی ڈاکٹر کے ریپ اور ختل کے ملزیموں کو سخت سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا کوی کاری آن کا بمتاwic گیا کاری ٹرم آمچنین MR которая ہے میسوام خوبصورت ہیں ASHPL閘 ہottلی ڈیلین سمیند طریقوں کے طرف کاری اور تمامwahش بربی میں دار ہوتی quer soحfار انداع جات ساول کیا شعہ رو دیشرت اگر 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 یہاں ہوتا ہے So this is a fight which we all are into. It will not end in one day or two days or three days. We will be continuing the strike. If needed, we will be escalating even more because Gandhi Medical College stands with Arjukar. Hyderabad stands with Bengal. And we will continue this till justice is time. آپ کو خود بھی بتائیں ویڈیوز اور فوٹوز رابط ہو رہے ہیں جس میں جتنا بھی ایویڈنس سے وہ ڈسٹروی کیا جا رہے ہیں تو ایس ڈاکٹر ہماری صرف ایک ہی گوہار ہے کہ پلیس جسٹس پروبائید کی جائے ہماری ڈیمانڈ ہے سب سے بڑی سب سے میجر ڈیمانڈ ہماری ہے اور دوسرا کی ورکلی سیفٹی کو بہت سیریسی لیا جائے کیونکہ اگر ڈاکٹرز ہی اپنے ورکلیس میں سیف نہیں ہوں گے تو وہ پیشنٹس کو وہ کیرو ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے جو وہ دینا چاہتے ہیں ایک تک پر ورمان کہتے ہیں بیٹی بڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ کیونکہ رسپانسیبل کی دکٹر سیف ہی نہیں لڑکی سیف نہیں یہ سوال تو میں آپ سب سے بھی بہوچ سکتے ہوں مجھے لگتے ہیں تو آپ کو انجیکٹر کو بیٹی بڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ کیونکہ رسپانسیبل کیا ہے جگہ رسپانسیبل ہے اس کے لئے صرف ایڈمنیسٹریشن ہے گورنمنٹ کو پین پوائنٹ کرنے سے کوئی چینج کو نہیں آئے گا سب کو یونائٹڈ کھڑا رہنا پڑے گا سیکیورٹی پڑھائی جائے جیسے کہ اگر ہسپٹل کا کوئی انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ہونے چاہیے ہیں دوسری چیز مجھے لگتا ہے کہ سی 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 ٹی بی سویلنس بہت زیادہ امپورٹن ہے صرف کامراز ہونا ضروری نہیں ہے بہت یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ فنکشنل ہے بھی ہے یا نہیں ہے کمپلین باکسز ہونے چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ دوکٹرز جو ہیں وہ اپنی کمپلینز رکھ سکے سب سے بڑا تاریک لڑکی کے لئے کیا ہوتا ہے کہ سوسائیٹی اس کو ججھ کرے گی وہ سامنے آکے اگر اپنی آواز ہی نہیں رکھ سکتی تو فائدہ کی ہے ججھ سکتا تو ہمارا مین ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ آواز پرویڈ کیجئے جس کے تروں ہم اپنی سوسائیٹی کے پرتی اس سے زیادہ کوئی بھی یا تو بھارت کی سینہ ہوتی ہے یا یہ لوگ ہوتے ہیں جو دن رات لگے رہتے ہیں ہماری سیویل سوسائیٹی کو بھی اس میں آکے سپورٹ کرنا چاہیے ان میں اس چیز کے لئے گصہ ہونا چاہیے کہ ہاں دیش کے لوگوں کی سیوا کرنے والے دیش کے لوگوں کا علاج کرنے والوں کے ساتھ میں ایسا گھنو نا پراد ہو رہا ہے ایسا گھنو نا کام ہو رہا ہے تو اس کی توراں پرباؤ سے سجا ملنی چاہیے اور آگے اس کا جب تک پروٹیکشن نہیں ملے گا ہیلتھ انسٹیٹوشن کو ہم اس کو بیک اپ نہیں کریں گے وہ سیف ہیل نہیں کر رہی کوئی کیوں اپنے بچے کو اس دیش میں رکھے گا کوئی کیوں سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ لے کے آنا چاہیے اٹ لیسٹ جس میں کوئی ڈاکٹروں کو ایک پروٹیکشن انشور کی جا رہی ہے اور ساتھ میں ساتھ اپٹ اماؤنٹ میں سیکیورٹی ملنی چاہیے سیکیورٹی کیمراز ہونے چاہیے جس سے ڈاکٹر ایٹ لیسٹ سیف ہیل کرے لوگوں کی جو مدد کر رہے ہیں لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں اس کے لیے ناری شکتی فورم نے بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر دھائے جانے والے مظالم کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا خواتین کی خیادت میں ناری شکتی اعتجاج مارچ منڈی ہاؤس سے دیلی کے جنتر منتر تک نکالا گیا اعتجاجیوں کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش ایک غیر مستقم سیاسی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اور حسینہ کی معذولی کے بعد ہندوں کے خلاف مظالم کا سامنا ہے بی جے پی کے ساویخ رہنما نوپر شروا نے بنگلہ دیش میں اقلیتی ہندوں کی حالت ازار پر اپنی تشویش کا ازار کیا نوپر نے بنگلہ دیش میں ہندو مخالف تشدود پر کہا نسل کشی بند کرو بی جے پی رکنے پارلیمنٹ بنصوری سوراج نے بھی بنگلہ دیش میں ہندوں کے خلاف تشدود کی غیروازی الفاظ میں مذہب مت کی بنگلہ دیش میں راجنیتک از تھرتا کے قارن ایک بہت ہی بھائیوے سنکٹ اتپن ہوئی اور اس سنکٹ میں سب سے بڑا وکٹم ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں بسا ہوا ہندو سماج اور وہاں کے ماتاؤں اور بہنوں کو ساتھ دشکرم ہو رہا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو اور الپسنکٹ کے ساتھ دوراچار ہو رہا ہے ان کے ساتھ نرممتہ سے پیش آ کر ان ہمارے دھارمک ستھلوں کو بھی بری طرح جلا دیا جا رہا ہے ایسے میں کل لال کلے سے ہمارے آدھرنے پردھان منتری شریف نریندر مودی جی نے بھی 140 کروڑ بھارتیوں کی چنتا کی ابھیوکتی کری تھی آج ناری شکتی پاؤنڈیشن کے ساندھ میں یہاں پر ہم سب بہنے آئے ہیں یہ دکھانے کے لئے ہندو سماج تو شانتی پریہ ہندو سماج خاص کر بانگلہ دیش ہندو سماج تو وہ ہے جس نے بانگلہ دیش کی پرگتی کی گاتھا میں اپنا پورا یوگدان کرائے جب وہاں پر باڑ کا سنکٹ آیا تھا تو اس کون ٹیمپل بھندارہ لگایا تھا یہاں تک کہ ہمارے مندروں نے جو دیوتاؤں کے لئے چڑھاوا آتا ہے وہ جن کلیان میں لگایا تھا ہندو سماج وہاں پر 8 پرتشت ہے ہندو سماج نے بانگلہ دیش کی اردھ ویوستہ میں بھی کانٹریبیوٹ کرا ہے ناری شکتی فاؤنڈیشن کے ساندھ میں آ کر ہم سب ماتری شکتی یہاں پر مارچ کر رہے ہیں یہ درشانے کے لئے یہ اشواسن دینے کے لئے کی بانگلہ دیشی الپسنکھک اور بانگلہ دیشی ہندو سماج کو یہ یاد کرائیں کی وہ اکیلے نہیں ہیں بھارت کی ماتری شکتی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت ایک بہت ہی مدارانہ بڑوں سی ملک ہونے کے ناتے آپ کا شب چن تک ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہے خلائی تحقیقی تنظیم اسرو کا اسیس ایل وی آج جمعے کی صبح اپنی تیسری اور آخری ترقیاتی پرواز میں جدید ترین زمینی مشاہدہ تھی سیٹلائٹ ایوی ایس ایٹ اور ایک مسافر سیٹلائٹ لے کر شادنے رینج سے روانہ ہوا رات پونے تین وجہ شروعی ساڑھے چار گھنٹے کی اس الٹی گنتی کے بعد یہ سیٹلائٹ پانچ بچ کے نو منٹ پر لانچ پیٹ سے روانہ ہوا مہرشتہ صحابہ خزرالہ اور شیوسینا یو بی ٹی کے لیڈر ادو ٹھاکرے نے مہا وکاس اگاڑی کے اجلاس کے بعد ایک تخریف سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے کئی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ابلیشن اتیاد ایم وی اے کے پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹھاکروں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات مہراشتہ کی عزت نفس کو بچانے کی لڑائی ہے ادو ٹھاکرے نے ایک بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ کانگریس اور نیشنلیس کانگریس پارٹی کی طرف سے مہا وکاس اگاڑی کے وزیراعیلہ کے عدے کے چہرے کے طور پر اعلان کردہ کسی بھی امیدوار کی حمایت کریں گے وزیراعظم موڈی نے یوم آزادی کے موقع پر اپنے خطاب میں ملک میں سیکلر سیویل کورٹ کی وکالت کی تو ٹھاکروں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے ہندو توہ چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ ادو نے پوچھا کہ جب بھارت جنتہ پارٹی مکمل اکثریت میں تھی تو وقف ترمیمی مل پاس کیوں نہیں ہوا انہوں نے مزید کہا کہ کسی کو وقبوٹ اور مندیروں کی جائدات کو ہاتھ لگانی کی اجازت نہیں دیں گے ممبئی کے نائب وزیراعلا عجید پہن نے مالگوں کا دورہ کیا اور اقین دلایا کہ وہ ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے اس پر ممبئی مہاراشتہ سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر امیلے ابو غاسم آزمی نے نائب وزیراعلا عجید پہن کو خطلی کر ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کی تفصیلات دی اور انصاف کا مطالبہ کیا اس پر مزید بات کرتے ہوئے ابو غاسم آزمی نے کہا کہ 9 ستمبر 2023 کو پوسے والی زل ستارہ میں ایک اشتیالنگیس پوسٹ کی وے سے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر وہاں کی مسجد اور مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ کر کے فساد برپا کیا گیا جس میں ایک نوجوان کو خطل کیا گیا جاباخ نوجوان نورالحسن اور زخمیوں کو کوئی معاہزہ نہیں ملا اس کے علاوہ فساد بھڑکانے والے مرکزی ملزیم کو ابھی تک حراست میں نہیں لیا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی سابق رضا میں بی جے پی کے رنما اٹل بحری واجپائی کیا چھٹی بڑسی منائی گئی سر درپتی مرمو اور وی پی جگدیب دھنکن نے آج سولہ آگست کو صدیو اٹل یادگر پر پھول چڑھائے ان کے علاوہ وزیراعظم موڈی بھی سابق حضیراعظم کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے صدیو اٹل میموریل پہنچے لوگ سوا کے سپیکر عوم بللہ نے بھی سابق حضیراعظم کو خراج اقیدت پیش کیا یاد رہے کہ واجپائی کئی داہیوں تک بی جے پی کا چہرہ رہے اور وہ پہلے غیر کانگریسی وزیراعظم تھے جنہوں نے پوری مدت کے عدے پر کام کیا واجپائی کا طویل علالت کے بعد سولہ آگست دوہزار اٹھارف کو دیہانت ہوا تھا فلمسہ زویہ اختر نے اپنی آنے والی دستاویزی فلم اینگری ینگ مین کے پیچھے اسپریشن کا اشتراک کیا مصنیف سلیم خان اور جاوید اختر کی شاندار شراکت اور اپنی طاقتور کہانی سنانے کے ساتھ ہندوستانی سینما کے ایک دور میں ان کے کانناوں کا تذکرہ کرتے ہوئے زویہ اختر کا کہنا تھا کہ سلیم جاوید کی کہانی لکھنے کی صلاحیت حیرت انگیز تھی سب سے پہلے تو ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے اینگری ینگ مین کی بنانے کا آئیڈیا کس کے من کا تھا کہاں سے شروعات ہوئی یہ شروعات مجھ سے ہوئی کیونکہ میں میں نے ان کی سارے فلمیں دیکھی ہیں میں ایک رائٹر ہوں اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ انہوں نے یہ فلم ایک ڈرافٹ میں کیسے کی یہ فلم دو ڈرافٹ میں کیسے کی میں سلیم انگل سے زیادہ ملتی تھی فرحان سے زیادہ میں سلیم انگل سے ملتی تھی کیونکہ میں ووک پر جاتی ہوں لانسٹین پر اور وہ ووک پر جاتے ہیں ملتے تھے اور بہتتے تھے اور بات کرتے تھے اور وہ مجھے کہانیاں بولتے تھے مجھے سکرپٹ کے ڈسکاس کرتے کہ کوئی نئی فلم آئی ہے میرے فلم دیکھ کے میرے ساتھ دسکاس کرتے تھے مجھے لگا کہ ان کو ٹیپ پر ڈالنا چاہیے اور ان کے بارے میں بک لکھا ہے انٹرویوز یا آرٹکلز لکھی ہیں لیکن کسی نے ان کو آرکائر نہیں کیا ہے اور یہ جنریشن جانتی نہیں ہے یہ جنریشن نے کبھی سٹارڈ رائٹرز نہیں دیکھا ہے اور وہ آسپریشن جو مجھ میں ہے وہ مجھے ٹرانسمنٹ کرنا تھا ٹو انادر جنریشن تو ایسے جو ووک کرتے کرتے باتے کرتے کرتے آپ خود بھی رائٹر ہیں آپ بہت سفر ڈائریکٹر ہیں پھر نمتا جی کو کہاں سے ڈھونڈا آپ نے نمتا ایک بہت ہی بہت ہی بڑی سکسیسفل اور بہت ہی اچھی ایڈیٹر ہے نیشنل اوارڈ وینن ایڈیٹر ہے اور میں نے ان کے ساتھ تین پروجیکس کیا ہے لازت سٹوریز، گوہ سٹوریز اور میڈن ہے بہت ہی اور ایڈیٹنگ بھی ایک کسیم کا رائٹنگ پروسیس ہے آپ سکرپ لیتے ہو آپ شوٹنگ کرتے ہو شوٹنگ کے بعد کوئی چیزیں اچھی نہیں ہیں کوئی چیزیں اچھی ہیں وہ واپس سٹوری کرنا کچھ بوری ہو گیا ہے کچھ لنبا ہو گیا ہے کچھ میٹی اناف نہیں ہے تو کسے فکس کریں تو ایڈیٹنگ انتسیل پر ری رائٹنگ پروسیس تو اگر ایک اچھا ایڈیٹر ہے تو ان کا نیاریٹیف سینس بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ مجھے ان امرتہ میں دیکھا اور پھر یہ سیونٹیز کے سینما جانتی تھی سارے فلمیں دیکھی ہیں اس نے اسے بولی ووڈ سے ہندی فلموں سے بہت لف ہے ناظرین آخر میں صرف ہم پیک اونر جمو کشمیر میں تین مرہنوں اور حریانہ میں ایک بھرہلے میں ہوگی پولی چار اکتوبر کو نتائج کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر کی پریس کانفرنس آر جی اسپتال میں توڑ پڑ پر ممتہ مینرجی کی شدید برہنگ سی پی ایم اور بی جے پی کو ٹھہرائے زیمیدار ملک بھر میں ڈاکٹروں کے تیجاز کا سلسلہ جاری منگلہ دیش میں ہندوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بی جے پی کی خواتین تنظیموں کا نئی دیلی میں اتجاج ڈاکٹر شرمانے ہندوں کی نسل کشی کا لگایا الزام اسروں کا نیا سٹیلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ سابق وزیراعظم اٹل بحری واجبہی کے آج چھٹی ورسی سر جمہوریہ مرمو وزیراعظم موڈی اور بی جے پی قائدی نے پیش کیا خراج اخیدت ناظرین اس کے ساتھی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے مجھے اور ساری سیاست ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی